نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ چرچہ اور آج اس چرچہ میں ہم نے اٹھایا ہے سب سے اہم مددہ مددہ یہ ہے کہ اس وقت دیش میں بہت سارے مددے ہیں لیکن ایک مددہ ہے جو کی سب سے زیادہ چرچت ہے وہ چرچت مددہ یہ ہے کہ دیش میں کئی چیزیں ہیں آستھا بھی ہیں لوگوں کی شردھا بھی ہیں ساتھی ساتھ راجنیتی بھی ہیں کئی چیزیں ہیں لیکن دیش اس وقت اگر بات کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے لاؤڈ سپیکر کی جہاں لوگ لاؤڈ سپیکر پہ آستھا ڈھونڈ رہے ہیں جہاں لوگ اس آستھا کے بیچ کہی نہ کہی اپنی من مٹاؤ کو بڑھا رہے ہیں اور ایسا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو یہ آستھا ہے اس میں کہی نہ کہی راجنیتی ہو رہی ہے بیانبازی تیز ہو گئی ہے اور اسی تیز بیانبازی کو آج ہم لے کر آئے ہیں سمدے پہ اور اس پہ چرچا کرنا بھی ضروری ہے کہ آخر کیوں لاؤڈ سپیکر میں آستھا دھونی جا رہی ہے آخر کیوں دو گھٹوں کے بیچ میں مطبھید ہو رہا ہے اور یہ مطبھید کہی نہ کہی منبھید میں بدل سکتا ہے اور اسی منبھید کا فائدہ کچھ راجنیتی یہ بھی اٹھا رہے ہیں راجنیتی تیز ہو گئی ہے یہ شروعات ہوئی مہاراست سے اور اب یہ مہاراست سے اٹھی بات دیشک کے الگ الگ کونے میں پہنچ رہی ہے جی ہاں دیشک میں الگ الگ شہروں میں لیکن زبان اٹھ رہی ہے ایک ہی اور وہ زبان ہے لاؤڈ سپیکر کو لے کر جہاں لاؤڈ سپیکر کو لے کے ویواز چل رہا ہے آزان کری جاتی ہے لاؤڈ سپیکر پہ اب اس کو لے کے ہنمان چالیسہ کری جا رہی ہے جس وقت آزان ہو رہی ہے اسی وقت ہنمان چالیسہ کا پاتھ بھی کیا جا رہا ہے اب یہ ایک راجنیت ایک روپ بھی لے رہا ہے تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ لاؤڈ سپیکر والی آستہ ہے یا پھر دروبی کڑن والی راجنیتی کیونکہ دھرم ہے بھاونائے ہیں سیاست ہے اور شہر ہے دیشکے الگ الگ شہر ہیں پر زبار ایک ہی ہے آزان ہے ایک طرف ایک طرف ہنمان چالیسہ ہے اور آزان ہنمان چالیسہ جب یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں تو اس میں چرچہ کرنا بھی کافی اہم ہو گیا ہے کیونکہ اچانک ان دونوں کا آمنے سامنے آ جانا یہ اتفاق کی بات ہے یہ آوشرتہ ہے یا پھر ساجش ہے ان سب چیزوں پر چرچہ کرنا کافی ضروری ہو جاتا ہے اور اس بات پر پہنچنا نشکش نکالنا کہ آخر کب یہ رکے گی یہ سب جو چیزیں چل رہی ہیں آخر سامپردائک تک کیوں ہو رہی ہے دیش میں کیونکہ ہمارا جو بھارت دیش ہے یہ کہا جاتا ہے کہ انیکتہ میں ایک تا والا دیش ہے یہاں پہ سب ہی دھرم کے جاتی کے مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ساتھی ساتھ سبھی کے دکھ سکھ میں کھڑے ہوتے ہیں جب بھی کوئی وپتہ آتی ہے جیسے کرونا کا جیسی استیتی آئی تھی اس میں بھی سب ایک ساتھ ہو گئے تھے ایک جڑ ہو کے کھڑے تھے اگر کسی کو کسی چیز کی عوشرتہ ہوتی تھی وہ چاہے دوائیوں ہوں بھوجن ہوں کسی بھی چیز کی عوشرتہ ہو جب پلائن ہوا سب ایک ہی رنگ روپ میں نظر آئے ایک ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی ساتھ پلائن کرتے چلتے نظر آئے راشن کی لائن میں ایک ساتھ دوائیوں کی لائن میں ایک ساتھ کھڑے نظر آئے تو آخر آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو اب یہاں پہ متبھیج شروع ہو گیا ہے ایک طرف آزان اور ایک طرف ہنمان چالیسہ آگئی ہے سوال تو کئی ہیں اور آج یہ کئی سوال ہم پوچھیں گے بھی لیکن اس سے پہلے جو راجنیتی کرتے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنیے ہم نے تو نہیں پرچار کیا لیکن ہم نے دیکھا کہ پردیس کے بکھی منتیجی نے بیٹیوں کے کنیاؤں کے بیرز ہو رہے تھے پوجہ پاٹ کیا اور ایک جو طریقہ ہے جو نبرات میں وہ کیا گیا اور پتہ سادو سند کیا کہہ رہی تھی بیٹیوں کے لیے کیا مسلمان بھائیوں کی بیٹی کے بیٹی نہیں ہے کہ بہن نہیں ہے لیکن کم سے کم اب جیل گیا ہے اس سادو کی جانگاری ہونی چاہی ہے کہ وہ سادو کہاں کہاں سے بھوم کر کے آ کر کے آیا ہے ہر چیز سمیدھان کے دائرے میں ہے کانون کے دائرے میں ہے آجان اور ہنوان چالیسہ دونوں جو مریادی ہماری پوجہ پدتی ہے ہم جس پوجہ پدتی کو اپناتے ہیں کہیں بھی مائک کا استعمال کانون کے دائرے میں ہونا چاہیے اس کانون کے دائرے میں سب کو کرنے کا عدھکار ہے یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں راجنیتک لوگ جن کی ذمہ داری تھی کہ مہنگائی کم کرتے بیروزگاری کم کرتے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہنوان چالیسہ کب ہوگی میں بھی روز ہنوان چالیسہ اپنے گھر میں پڑھتا ہوں سب ہی کو پڑھنی چاہیے لیکن ہم ہنوان چالیسہ پڑھنے کے نام پر اگر دوسروں کو جا کر ان کے گھر پر ان کو پریشان کریں پیڑیت کریں یہ کبھی بھی نہ بھگوان ہنوان کہتے ہیں نہ کبھی بھگوان رام کہتے ہیں آپ سب کا سممان کریں سب ہی کی آستہ کا سممان کریں سب ہی کے پریم بھاؤ کا سممان کریں ٹھیک ہے ہنوان چالیسہ بھی ہونی چاہیے شردہ بھاؤ سے ہونی چاہیے آزان بھی ہونا چاہیے شردہ بھاؤ سے ہونا چاہیے لیکن ان دونوں کے سامجسے سے راست سرشکت ہوتا ہے یہ پٹل پر ہنوان چالیسہ اور آزان آمنے سامنے آگئے ہیں اچانک برپے اس ہنگامے کے پیچھے آخر کون ہے کون سی طاقت ہے جو ملک میں امن کی جگہ آفت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی پہ آج ہم چرچہ کریں گے کہ آخر مہاراستر سے یہ اٹھی آفت پورے دیش میں کیوں اور کیسے فیلتی جا رہی ہے آخر اس کے پیچھے کس کا کس کا ہاتھ ہے آزان اور ہنوان چالیسہ آخر آمنے سامنے کیوں کیوں اسی وقت ہنوان چالیسہ پڑھی جائے گی جب آزان ہوگی انیکتہ میں ایکتہ والے دیش میں آخر سامپرطائق ویواد کیوں اتپن ہو رہا ہے اور اگر ہو بھی رہا ہے تو آج ہی کیوں ہو رہا ہے اسے کچھ سمبے پہلے کیوں نہیں ہوا اور اس کی آوشکتہ ہی کیوں پڑھی کیا یہ ایک ساجش ہے کئی سوال ہیں جس کے اوپر چرچہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آئے دن یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور اسی پہ آج ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لئے تین مہمان موجود ہیں بی جے پی سامنے ساتھ اہمند گویل جی جڑے ہیں ورش پترکار ویجے دوبے جی ہمارے ساتھ ہیں ساتھی کانگرس سے شہباز علی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس چرچہ میں تو سب سے پہلے سوال یہ ساجش ہے یا پھر آوشکتہ ہے ہیمند جی آپ سے نگری مطرہ سے سب سے پہلے تو سب سے دیشواتیوں کو آج کے مہمارہ حنمان جنتی کی اندھ سب کامنا ہے بہت 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 بڑھائی آپ کو ہم آئے سوی دشکوں کو بھی آج حنمان جن مطلب کی دھیرو شب کامنا ہے تو ہم اپنے سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ آخر جو اس وقت دیش کے پڑل پر سب سے بڑا سوال اٹھا ہے جو سب سے بڑا مددہ بنا ہوا ہے آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا یہ ایک ساجش ہے یا پھر آوشکتہ ہے کیوں چل رہا ہے یہ ویباد اس وقت دیش میں دیکھیں یہ ایک آجتہ سے جوڑا ہوا پیسے ہے اور کسی کے اگر آجان آجتہ ہے تو ہماری خانمان چالیتہ آجتہ ہے اور وہی بات اس لادو سپیکر کی اور اس کو جو سوڑ سے پسائد کرنے کی تو میں مانتا ہوں کہ سماج جاگرد ہو رہا ہے اور جیسے لگر مسلم سماج کے لوگ آرسپیکر پرے ملے آرسپیکر لگاتے کا جان دیتے ہیں اور اتنی اتنی تیرد سپیڈ سے وہ آواز دیتے ہیں کہ آسپاس کے آسپاس کے چھتروں میں رہنے لوگ بالے لوگ دکھن ہو جاتے ہیں جبکہ ہم اگر جو ہنمائن چالیتہ کا پاتھا ہے اس پس میں تو کہیں بھی اس طریقے ہی بات نہیں ہے اور اگر ہندو سماج جاگرد ہو رہا ہے اور وہ وہ اپنے دھلم کے پر جاگرد ہو رہا ہے اپنی آسپا کے پر جاگرد ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہو رہی ہے جی یہ صحیح ہے کیونکہ جو آزان ہے وہ پہلے سے ہوتی آئی ہے ہنمائن چالیتہ بھی پہلے سے ہوتی آرہی ہے لیکن سیم ٹائم پہ کرنا یہ کتنا صحیح ہے یہ آخر ویواد ہی کی ادپن ہو رہا ہے چیزوں کو کرنے کی ضرورت کیا آن پڑی یہ سب چیزیں کوئی آج سے نہیں ہو رہی ہیں یہ ایک لنبے سمجھ سے آزان ہوتی ہے اس دیش میں اور ایک لنبے سمجھ سے ہنمان چالیتہ پڑھا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر پیڑیاں اس دیش کی جو ہیں جی بزرگویں یہی کرتے ہوئے تو آج سک کیا یہ جو ہے ایک سمجھ پر اجانت کرنے میں کسی کو دکھت ہوئی یا کسی کو ہنمان چالیتہ پڑھنے میں دکھت ہوئی میں ایسا نہیں مانتا لیکن جب آپ دیش کی جو ایک سمجھان سمجھ طور طریقے ہیں ان کو جب آپ کو دیش کے اور اور دھر کی بات کرنے لگتے ہیں دھر مشیش کی بات کرنے لگتے ہیں اور اپنے سمجھ کو ایک دائرے میں سیمت کر لیتے ہیں میں کہوں راجنیتک طور طریقے میں اوہار ایکس یار کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہیں آپ کا دھر میں آگستہ سنکر میں کھل گیا ہے تو اجانت کے سمجھ ہنمان چالیتہ پڑھنے سے ہم ہنمان چالیتہ پڑھنے سے ہنمان چالیتہ کو آپ کو ہر وقت اس دیش میں اس سماج میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ جیون تو ہونا ہوگا ہمیزہ ہی ہنمان چالیتہ پڑھنا ہوگا اور ہمیزہ ہی ہمیزہ ہی ہمیزہ ہی جو لوگ کمان چالیتہ پڑھنے کی نماز عدا کرتے ہیں وہ کریں کوئی دکت نہیں ہے جب لیکن دھرم اور ان آثاؤں سے اتر ہٹھنے ہیں جب ہم دیش کی بات کرتے ہیں اور یہاں دیش میں ہونے والے کچیوٹیوں کی بات کرتے ہیں ہم اپنی روز کی دینک کارک پچتی کی بات کرتے ہیں اس دیش کی آرکتہ کی بات کرتے ہیں دیش سامویدھان کی بات کرتے ہیں میں کہوں کہ لینڈ آف موک کی بات کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں پیچھے ہونی چاہیے پہلے اس کی بات چاہیے اس کے بعد ان چیزوں پر لوگوں کو پورا دھان دینا چاہیے جیسا کہ لگ رامدے کی پورا دھان ایک خواب رکھ سے ستے بھی آگیا ہے آرے بھائی آپ کے پاس پر جوز کی زنجریہ کرنے کے لئے پچاسوں کام ہیں کہ آپ کے پاس وہ سب کم پڑ گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی دیش کی چونی ہوئی سرکاریں ہیں ایک لبے سمیں سے ہم کو آجاتی ملی آج یہ نجان کرنے کا یا حنوان چلیسے کا چلیسہ سوستنٹر بھارتوں پڑھنے کا تو اس پہلے بار موقع نہیں ملایا ہے اس کے پہلے ستر سال سے ہم اپنے آجات ہونے کے پاس لگاتارے سب اپنی دینے کریا کر ہمارے یا میں کہوں ہمارے کے پیلے کی پیڑیاں بھی کرتے لگی ہیں تو یہ دیکھ پیجامی پہ ہوتا رہا ہے یہ کوئی آیاتی سکھیجے نہیں ہے اور اس کو ستھاپت کرنے کے لیے کوئی راجنیتی چیتنا کیا اوشکتا نہیں ہے لیکن ابھی تو میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی چیتنا تو جیادہ جاگریت ہو گئی ہے دھارمی چیتنا بھی جاگریت ہو گئی ہے اور لوگو جسے کو حملہ کرنے لگے چاہے آپ رام نووی کے جورت سے پتھر چلائیے یا آپ جب وہ اجان کر رہے ہیں تو بھائی پھکا کر کے ہمارے کے ساتھ پڑھنے ساگل کرنے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب آپ دونوں اس دیش کے لوگ ہیں اور اس دیش میں آپ کی پیڑیوں نے یہ نہیں کیا تو آپ کو آج کرنا کیوں پڑھ رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں دیا تھا ہے ارے بھائی اس کو یہ سمجھے کہ آپ کو روز کیا کرنا ہے آپ کو روز بھجر کرنا ہے روز کو اپنے دینی کاری بھی کرنے ہیں کیونکہ بارز میں آسفہ کی باتیں آتی ہیں چونکہ سب درست پر وستہ سے گڑی ہوئی چیزیں ہیں اور روز کی آپ کی دینی آپ کو پروفیشن ہے آپ اس پروفیشن کے تحت روز کے کام کرتے ہیں آپ کا گوشتہ کوئی گھر و لگ آسفہ بھی آپ کو وہ بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن آپ وہاں ہنمان سلیسا آجان کیوں نہیں کرتے ہیں پہلے بینک کرتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں یہ کچھ ایسے اتیوادی لوگ ہیں جو جان کر کے ان چیزوں کو پڑھاوا دے رہے ہیں اور میں سیدھی سبتوں میں بات کروں تو ایک واہول خراب کرنی کی بات ہے اور آپ اس میں کہتے ہیں ساab کہ مجھے مجھے ساری باتیں ایک گہرہی راجمیتک ساجت نجھے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ بھارتیز آگے بڑھے ہم سب آگے بڑھے اور یہاں کی چیزیں اور مجبول ہو ہماری آستہ بھی مضبوط ہو لیکن ایک غلط سائم نہ پالی ہے باہر کہیں کیا ہو رہا ہے اور دیشوں میں چل رہا ہے ایک بار دیش 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 اسلام اور ازان دونوں کا ہی تحاس کافی پور آدھا ہے آج سے نہیں اگر بات کری جائے لاؤڈ سپیکر کی یا پھر آپ کو اگر آزان سے دکت ہے تو اس کا کوٹ پروسیجر ہے پولیس اسٹیشن جائیے مسجد میں جائیے کی ضرورت ہوتی ہے دیش میں کام بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جس طریقے سے بھارتی ایجنٹہ پارٹی اور بھارتی ایجنٹہ پارٹی کے لوگ دیش کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے نم بنیے ہیں آپ کا کافی پیس کر رہے ہیں مسلمان اگر یہ کر رہا ہے تو ہم بھی یہ کریں گے اگر آپ کو مسلمان کے لاؤڈ سپیکر سے دکت ہے مسجدوں میں جو ازان ہو رہی ہے اس کے لاؤڈ سپیکر سے بکت ہے تو آپ کو ایک پروسیجر کو فالو کیجئے کمپلین کیجئے کہ آپ کی اگران کا اتنے سے اتنا نہیں ہونا چاہیے یہ کونسا شیدوکہ ہے یہ کونسا آپ کا کرتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں کہ دن میں اب ہم بھی پانچ بار جو ہے ہنومان چالیتا کا پارٹ کریں گے ایک بول رہے ہیں ہم سو بار پارٹ کریں گے تو میں یہ بولتا ہوں کہ مسلمان روزے بھی رکھتا ہے کہیں اپنی نفرتوں میں آپ روزے رکھنا نہ شروع کرتے ہیں کہیں داری رکھنا نہ شروع کرتے ہیں ایک پوائنٹ ہوتا ہے ایک ہیلوڈی ڈسکشن ہوتا ہے جس طریقے سے بات رکھی جاتی ہے لیکن بھارتی اجنسہ پارٹی کے لوگ اور میرے دیش کے لوگ بھی پوری طریقے سے جو ایک اچھے ساماج کا لوگ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیش غلط دیشہ میں جا رہا ہے یہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہے ارتویہ بستہ پر بریشتہ چار پر سرکاری نوکری پر یوہوں کے ساتھ کیا کھلوار کیا جا رہا ہے نوکری کے نام پر اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کیوں یہ آزان مدہ ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے میرے بھارت دیش ایسا دیش تھا کہ جب یہاں پر ران نومی میں مسلم بھائی شریک ہوا کرتے تھے اور ہندو میرے بھائی علام اٹھاتے تھے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے مل کر رہتے تھے لیکن دوہزار چودہ کی نفرت کے بعد اگر آپ دیکھیں گے میں پچاس انجیدہ ایسے مدے جنا دوں گا کہ جس میں صرف اور صرف نفرت کی راجنیتی ہے مسلمان اور ہندو کے بیٹھ جو نفرت کی کھائی ہے اس کو بڑا دیا جا رہا ہے کہ دیش کے لیے اچھا تنکیت نہیں ہے دیش کے وکات کے لیے اچھا تنکیت نہیں ہے کیا ہو گیا میرے دیش کو ستر فال سے ہم ستر فال سے زیادہ میرے دیش کو آزاد ہوئے ہو گئے ایک پیار بھرے محبت سے رہ رہے تھے ایک پریم بھرے بھرے محبت سے دے رہے تھے ایسا نہیں ہے احضان کی جو تیز آواز کے اس میں کیول صرف مسلمان بھائیوں کو سوری ہندو بھائیوں کو دکت ہے اپنے کچھ مسلمان بھائی بھی ہیں کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا اس کا جو وایس ہے وہ لاوڈ اس کو کم کر لیجئے لیکن ایک بات کو رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے ایک ڈسکشن کا طریقہ ہوتا ہے لیکن ان کو تو کوپی کرنی ہے وہ ایسا کرے گا تو ہم ایسا کریں گے یہ پوری طریقے سے ایسا کریں گے آپ رام نومی کے جلوس میں دیکھیں کہ کون سے لوڈل کا جلوس نکال رہے ہیں یہ مسلم کب سری ساری مسجد کے آگے جا کے آپ دیکھیں گے ان آدھی بھرکیس طریقے سے لہراتی ہوئی تلواروں کو لے کر لہراتے ہوئے تمام طریقے کے ہتھیاروں کو لے کر ڈانس کر رہی ہے تمام طریقے کے اشارے بازی چل رہی ہیں گالیاں چل رہی ہیں ایسا میرے دیش میں دوہزار شہدہ سے پہلے میں ہوتا تھا آپ بھی جانتے ہوں گے یہ نقص کا بہر دیش میں بھولا جا رہا ہے ہیمن جی کیا کہیں گے اتنے آروپ لگائے جا رہے ہیں کوپی پیسٹ کا آروپ لگائے گیا ہے سیدھی سی بات ہے جب مغلوں کا شاسن تھا تب بھی جو دھرم تھا وہ خطرے میں نہیں آیا تو آخر آج یہ سب کرنے کی ضرورت کیا پڑی کیوں ازان کے سامنے ہنوان چاہیسا کو کھڑا کرنا پڑا تو لنا کیوں پڑی پڑ رہے ہیں اگر ہنوان چاہیسا پڑ رہے ہیں تو وہ دھوکر ہو گیا اگر ہم ہنوان چاہیسا پڑ رہے ہیں تو ہم بیس کو بات نہیں کوشش کر رہے ہیں اور اگر ازان اسنی سیکھ سے اواز میں پڑی گیا ہے سنائی جائے گی تو وہاں کے آس پاس کا تیسلی بہت ہوجاتا ہے وہاں پرمیوانے پروسیجر ہوجاتا ہے اگر لاؤڈ سپیکر سے دکھت ہے وہ اس سبیت نہیں بڑے گا اگر لاؤڈ سپیکر سے دکھت ہے تو اس کی آپ شکاہیت کر سکتے لیکن سیم ٹائم پہ ہنوان چاہیسا پڑنا کیونکہ اگر ہم اتحاس میں جا کے دیکھیں تو کافی سمیں سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ یہ آزان تیز آواز میں دی جاتی تھی لیکن ہنوان چالیسا شانتی پوڑن طریقے سے مندروں میں گھروں میں کری جاتی ہے لیکن سیم ٹائم پہ کیوں لاؤڈ سپیکروں سے ہنوان چالیسا بھجن سنڈیا آپ کے کائکنم ہوتے رہے ہیں وہ تمہیں ایسا آیا کہ لوگوں نے بہت اکتا میں آکے تھوڑا ان کیزوں پر دھیان کم کیا لیکن اب پھر سے جاگروہ ہو رہا ہے اور پھر سے ہنوان چالیسا بھجن سنڈیا آپ کے کائکنم بھلا رہے ہیں اس میں سپورٹ دار کوئی ڈائنیتی ہے نہ ہی کوئی ڈیوکرانا ہے نہ ہی کوئی ڈیوکرانا ہے نہ ہی کوئی ڈیوکرانا ہے یہ اپنی اپنی آسان سے چڑھا ہوا بیسے جی ویجے جی یہاں پہ بیواز شروع ہوا تھا لاؤڈ سپیکر پہ کہا جا رہا تھا جو آزانیں وہ کافی تیز آواز میں ہوتی اس سے دکھتے ہوتی ہیں اور اس کو کم کرا جائے بڑھنا ہم بھی جو ہے پانچوں وقت ہنوان چالیسا کریں گے تو ادھر بھی لاؤڈ سپیکر لگنے لگ گئے تو جو بیواز شروع ہوا تھا جیسے لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے وہ تو کئی گایا بھی ہو گیا ہے تو انہوں طرف لاؤڈ سپیکر بجیں گے تو نشکاش کیسے نکلے گا دیکھئے جو لاؤڈ سپیکر کا جو مدہ ہے یا مطلع ہے یہ لاؤڈ سپیکر نے بھی جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں رولین سے پٹا جائے اور ایک سرٹن لاؤڈ سپیکر نے بھی جا سکتے ہیں اور لوکل ایڈسٹریشن ہوتا ہے وہ یہ تیہ کرتا ہے یا جو پلیس پرساتن ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ جو لاؤڈ سپیکر جو 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 اور اور ابھی تک یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ایڈسٹریشن ہیں وہ دونوں پاکشوں کی کچس کمیلیہ بنا دیتا تھا اور وہ یہ دیکھنے کرنے کرے کہ کوئی بھی وہ کوئی بھی لائے ناورٹر بربی کیں یا جان کر کے کام نہ کریں کیں دیکھنے جو یہ کہ جو پولیس دخانے ہیں یا جو لوکل ایڈیوٹیشن ہیں وہ اس طرح عام طور پر مجردہ کر کے ایک اپنا نظر پر رکھتا تھا اور یہ تو چیزیں نہیں ہوتی جو کونفریکٹ والی بات ہے وہ اس کو اوٹ کرنے میں کافی بڑا رول یا بڑی بھومی کا جو ہے وہ اکتہانی اکتہان کی ہوتی ہے اور میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو الیڈیوٹی کا ایڈیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پیاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ایک پرانی روایت ہے اس تہنسی اس کو نہیں چوڑیں گے یا چوڑنے کے لیے زیادہ نہیں دیں گے تو یہ جو لوکل ایڈیوٹیشن ہے اس کا این چیزوں میں بڑا رول ہوتا ہے اور وہ گیرپول اگر رہے تو یہ جو بیواز والی سکی ہے اس کے بچا جا سکتا ہے دوسری بات کہ یہ لاوڈ سکر کا معنی نہیں ہے اصل میں ہماری سوچ میں جو ہے یہ جب ہم جب آپ رمکتہ لے کے آئیں گے تو یہ سب باتیں ہوں گی اور یہ باتیں نجر آئیں گے تو یہ جو جو منٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی دیماد کی اسیتی جو ہے اس کے وقت پر دھیان دے آج میں کیوں افردار وہ اگریسی ہوا جا رہا ہے اور یہ اگریسیم کیوں آ رہا ہے افردار نسطر پہ ہم جب کسی خاص نجریے سے سوچیں گے جب کسی خاص راجنے سے سوچیں گے کہوں میں تو یہ سب اسے کیاں پیدا ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک گنگا جمعنی تحجیب کی بات کہہ جاتی ہے جو بڑا پاپلر وارڈ ہے ہمارے ہاں پر اور گنگا جمعنی تحجیب جو ہے گنگا جمعنی تحجیب جس کو کہتے ہیں وہ کیوں آخر کار ختم ہو رہی ہے لوگوں کے بیچ سے آپسی جو بھائیس جا رہا تھا وہ کیوں ختم ہو رہا ہے یہ بات کئی بار سمجھ سے پڑے ہے کارن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ جادہ پولیٹسائی ہو جا رہے ہیں اکر ایسا کیوں ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ استدھیاں اتبان ہو نہیں رہی ہے کری جا رہی ہے آپ صحیح بات کیا رہے ہیں کہ یہ پریسپیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کا اپنا انٹریسٹ ہے اب جب آپ کسی انٹریسٹ کے تحت کوئی کام کرتے ہیں آپ کا نقش کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو تارگیٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سمیہ سے سمیہ کے حساب سے آپ نے حساب سے آپ چیزوں کو کرنا چالو کر دیتے ہیں تو یہ کونسٹس اوگیس ہے ہونہ اور اس پرکار کی جب پریسپیاں پیدا ہوں گی تب بھائی وہ آفتہ کی بات کہنا یہ کلیگ بات ہے لیکن جان بلک کے کسی چیز کو کرنا دوسری بات ہے اور دیکھئے ابھی جو باتیں اس پیچ پر لگاتار سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ستا bucks ٹا جلوزہ کر دیکھا ہوتا ہے اور اسکے انٹریس کا سرکار کبھی بات مان چکی ہے اس میں بی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی specimens کا ہاتھ ہے تو یہ سب گوھر کرنے والی چیزیں کام سا آکتہ آپ کی پیچھے کون ہیں اور میں ک Xbox Bales کرنا ہی یا اور لوگوں کو ساартے نہیں بول رہا ہوں میرا کہنا یہ کہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں ساکھی تکر کیوں کر رہے ہیں کہنے کی اٹھے پیچھے کوئی لوگ آثے ہیں جو انیسیٹ کر رہے ہیں اور چیزوں کو پڑھاوا دینے کا پریاد کر رہے ہیں اس کے سمسکیہ کا سمادان ہی ہونا ہے اور پرسپر لوگوں کے بیچ میں آپسی سممنہوں کو خراب کرنے کے سواہے اور کوئی بات نظر نہیں آتی ابھی میں نے بہت سارے دیکھناوں کو جو لگاتار چیسے دو تیر سالوں میں دیکھا ہے اس میں آلٹیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک دنگی کا شکل لیتنے کیجے اور چاہے وہ جرام نوبی کا ضرورت ہو یا پھر آجان کے ہمیں کی بات ہو اگر لوکل لوگ آپس پر ٹگرائیں گے تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے جو لوکل لوگوں کے اپنے 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 اپنی سممند ہے اپنا بیوسائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کسی مارگرد میں ہندووں کی بکان ہے تو وہاں مسلم کا بھی شوق ہے جہاں گر کوپولیشن جہاں ہندو جادہ تو وہاں مسلم بھی رہتے ہیں تو یہ تانہ بانہ جو ہے اس تانے بانہوں کو اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈسر کریں گے تو یہ آنے والے سامنے کے لیے ایک بہت اچھے سنکیت نہیں ہے جب یہ کل کیوں کی سب ابھی تک ایک ساتھی رہتے تھے اگر بات کریں رام نومی کی تو کئی ایسی تصویریں بھی ہیں جہاں پہ پانی پلا دے مسلم بھائی بھی دیکھے گئے ہیں تو وہاں ہی اگر بات کریں تاجیہ کے جلوس کی تو وہاں پہ بھی ہندو شامل ہوتے تھے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح کا ویباد اٹھاؤ یا پھر یہ پہلی بار ایسا نہیں رہا تھا کہ جہاں پہ ہندو مسلم ایک ساتھ شامل ہوتے ہوں شہباز جی آج جس طرح سے کانگرس صدیقش سونیا گاندھی نے بھی اپنا ایک پوست شیئر کرتے ہوئے کیندر پر نشانہ سادہ ہے نفرت پھیلانے کی بات کہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں سندیش کی تو کوئی باتی نہیں ہے سندیش دے میں یہ ضرورت کیا ہے پرائی ما فیسائی ہے آپ کے سامنے سے دکھ رہا ہے کہ دیش کس طرف چل رہا ہے بھی آپ دیکھیں گے گلوبر انگر انگر انڈیکس کے ابھی آنکڑے جاری ہوئے تھے تو ہم جو ہمارے دیش میں ہیپی نیس ہے ہمارے دیش میں جو پیس ہے جو حرمانی ہے وہ دیکھ ہی آپ تاہاں پر پہنچ گئے اس میں تو کسی سے چھپا نہیں ہے جس طریقے سے میں پھر بولوں گا دو ہزار چودہ کے بات سے نفرت کا ایک بہر ہو لگایا ہے رام رہیم کی جو محبت کا پل ہے اس کو پوری طریقے سے کولپس کر دیا ہے انہوں نے بلکل ختم کر دیا ہے تو اس میں تو کہنے کی کوئی باتی نہیں ہے یہ سامنے سے دکھ رہا ہے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پوری طریقے سے یہ کونسٹ پر چل رہا ہے سکسے رہا مجھے پرہ ساتھ آتا ہے بی جی پی سپوٹرز کا جو بی جی پی کے کارے کرتا ہے ان کے ایک بڑے نیتا آتے ہیں بیان دیتے ہیں تیڑا بچکا کے بولتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا اسی لیت پر یہ لوگ شروع آت جاتے ہیں عزید ایسی گری راج جی گری راج جی کا بیان کیا تھا آزان کے اوپر کہ یہ کان پھوڑ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن دوسری طرح آپ دیکھیں گے انہی کے دیپوٹی سی ایم افتر پردیش وہ کیا بول رہا ہے جیسی آزان کی آواز آتی ہے چپچاپ وہ چپچاپ کھڑو ہوتتے ہیں اس کو سممان دینے کی کوشش کرتے ہیں نریندر موڈی جی کی بھی کئی ساری سبھاؤں میں میں نے دیکھا ہے I appreciate کہ ان کے سامنے آزان کی آواز آتی ہے چھپ ہو جاتی ہے لیکن ایک گراس روٹ پر اگر آپ ان کے ورکرز کو دیکھیں گے تو وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنا جو اس کا وجود ہے جو ہمارے دیش کی peace, harmony اس کو توڑنے کے لیے سڑکوں پر نکل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک اندھشتی ہے جو اپنے لیڈرز کی باتوں میں آ کر اپنے لیڈرز کی گچہ باجی کی باتوں میں آ کر اپنے دیش کے بھوشش کو توڑ رہا ہے جو ہمارے دیش میں ذراسط کے ہندو مسلمان کی ایک تاگی اس کو ختم کر رہا ہے بس میں اتنا ہی بولنا چاہتے ہیں ہی من جی جس طرح سے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے اور آپ کفی ناراض بھی ہو گئے تھے کہ اگر آپ حنوان چالیسہ کا پارٹ کرے تو وہ دروی کرن ہو جاتا ہے تو میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آخر جو آزان ہے اس کے سامنے حنوان چالیسہ کا پارٹ دونوں کو آمنے سامنے کر دینا کیونکہ ورسس جو دونوں کے بیچ میں لگ جاتا ہے وہ کتنا صحیح ہے دونوں کی تلنا کیوں ہو رہی ہے ہی من جی کا آواز نہیں آ پا رہی ہے ہی من جی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس پہ تیکنیکل فورٹو اس پہ دیا جائے ہلو ہی من جی آپ سن پا رہے ہیں ہلو میری آواز پہنچ رہی ہے ہی من جی ہی من جی کی آواز نہیں آ پا رہی ہے ہمارے تک ٹیکنیکل فورٹ ہو سکتا ہے وہ جلدی اسے ٹھیک کیا جائے گا بیجے جی جس طرح سے پریشتیاں اتپن ہو رہی ہیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی ساجش ہے جو شانتی ہے اسے بھنگ کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے کیونکہ ہم نے کورونا کال بھی دیکھا ہم نے کافی پریشانیاں دیکھی ہیں اور شانتی ویوستہ بھی دیکھی ہیں جب دکھ آتا ہے تو سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن جب راجنیتی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں مدبھید اتپن ہونے لگتے ہیں سمپردائی کا ویواد اتپن ہونے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو دیش ہے اس میں ایکتہ ہے لیکن اس کو بھنگ کرنے کی کوشش کری جاتی ہے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے اس دیش میں کئی دھرم سمپردائی کے لوگ رہتے ہیں اور اگر باقی سب کو دکت نہیں ہے تو آخر ایک کچھ لوگ چونیندہ لوگ ان کو دکت کیوں ہو رہی ہے دیکھیں بہت ساری نیزیں ہی ہیں جو کساز کالک طور پر لوگ تائے کر لینا چاہتے ہیں ویسے میں جو بات جو ستھی کی بات میں وہ کہنا چاہوں گا ایک لبا اتحاف ہے جو ہماری حسنی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو مسلم سمان میں بہت بڑا پاپولیشن جو ہے وہ پہلے زندو ہوا کرتی تھی جو کی جو کی مغلوں کے ساتھ انکال میں اور ساتھ انکال میں کنورجن کو کر کے مسلم کنورٹ ہو گئی اور ان کو آج یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے اگر وہ اپنا پرانا پچھلا اتحاف اٹھا کے دیکھیں تو ان کو جو اتحافت تکتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کنورجنس ہوئے ہیں 5.4 ہوئے سے ٹھیک ہے باہر کے آکرمڑکاری لوگ تھے مجھے اس میں کوئی کہنے میں اتحافت تکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہونا چاہے اور جو جو آج کی جو پریسکیاں ہیں ہمیتہ آج کی پریسکیوں کو اتحاف کے آلوک میں دیکھنا چاہیے اور جو آج چیزیں جو آپ کو نجر آ رہی ہیں کہ آپ کہتو ساہب کی جو ہے یہ بندو ہے تو آگر اُن کا پچھلا پیڑی کہ کئی پیڑیوں کا گیپ اگر آپ کہیں جو پریسکیوں کے دفتہ بھی جو میں چلے جائیں کئی جاپوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ان کے پوروال تھے وہ ہندو تھے تو آپ کے یہ جو آج جس جن جا جس جن جا جنا جن جا جنا جا رہی ہیں وہ جن جا جن جا جنا اور آج جو لوگ آپ کو مسلم رجاء رہے ہیں اگر ان کے پور کودھر سے آپ جانے گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں بہت سارے لوگ ہندوز کے سنتوہوں ہیں ان کے اقرائز رہے ہیں جو گریہ رہی ہیں وہ ہندو رہی ہیں تو آج جو جگڑے ہو رہے ہیں جگڑے لوگ آج کی پریشتیوں کے تاب سے راجنیٹک پریشتیوں کے تاب سے راجنیٹک پریشتیوں کے تاب سے دیکھ کے بات کریں اس کی آوشکتہ اتنی رہی ہے جا دہا جاو سکتا جو لگتی ہے لوگوں کو وہ راجنیٹک لگتی ہے اور لگتا ہے کہ جو ہے کارا سکور آج کی ریک کو راپر کر لینا چاہیے ایسا نہیں ہے اور دیش کی سنسکرٹی کو میں کہوں گا آپ کی سب چیزوں کو چھوڑیے آپ ہی جو ہے ہم نے امیٹ کر جی کا جہنسی بنائی ہے مسکل سے دو دن پہلے کی بات اور سارے لوگوں نے میں تحسکا ہوں کہ آکے ان کے چطر پر پھول چڑھایا تھے اور ہر پارٹی کے لوگوں نے کتب کھائیسی کے دیش کے سنبیدھان کو امیٹ کر دینے آج چھالو وہ کی امیٹ کر دینے آج جہنسی ہے اور دیش کے سنبیدھان نرماتا ہے تو سب کو اسی جیفرنس کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ دیش سنبیدھان کلتا ہے حرم سے نہیں کلتا یہ دیش کے کانسٹیوشن ہے جو کہ ہم نے دنیا بر کے اچھے چننے ہوئے اٹھکلز کو اکھا کر کے سنبیدھان کلتا ہے تو ہمیشہ اس کو نجریہ سے دیکھیں اس دیش کو آگے بڑھنے کے لیے نئے موقعوں کے سلاس کریے اور آپ ہندوستانی رہیں گے دنیا دیش کے باہر جا کے دیکھ لیے چاہے آپ اکیوکران میں خاتے ہوئے بچے تھے یا پھر اراک کی بات کر رہے گے پرانے سلگے جو بھی وہاں پر اور وہ بنایے گا آپ کو کہاں سے چلے آ رہے ہیں بلکل کافی چیزیں ہیں جن کے اوپر اندھیان دینے کی ضرورت ہے حیمن جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے مری جی بلکل حیمن جی میں اپنا سوال دہرانا چاہوں گی آخر ازان اور حنوانچ علیہ ساکو حنوانچ کو کمپیر کرنا آپ نے سامنے لانا یہ کیوں اس کی ضرورت کیا پڑی اور اس کے جو دش پربھاؤ ہوں گے اس کے بارے میں کیا کبھی بچار کیا ہے حنوانچ علیہ ساکو کوئی اجان کے سامنے لائے گیا ہے جی لیکن تو تصویر ساکتے ہیں وہ یہ ہی بتا رہی ہے مجی سہواز بھائی کی بات کاما پوچھنا چاہوں گا سہواز بھائی کہہ رہے تھے کہ حنوانچ علیہ ساکو پڑھ کے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے سہواز بھائی جب رام جی کے دولے کے اوپر پتھراس کیا گیا وہ نفرت پھنانے کی کوشش نہیں ہے اگر حنوانچ علیہ ساکر کوئی ہندو پڑھ رہا ہے تو نفرت پھنانے کی کوشش ہے مجھے موقع دیا جائے ایک منٹ کا جب جی 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 پورے ڈی بیٹ کے اوپران آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر میں نے کوئی بھی ایسا شب یوز کیا ہوگا شاید کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز کے کارن یہ مجھے پوری طریقے سے سن نہیں پائے میں بھارتی جنٹہ پارٹی کا بار بار نام لے رہا ہوں اور بول رہا ہے کہ آزان سے حنوان چالیسوں کو کمپیر کیا ہی نہیں جا رہا ہے آپ بھی دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر نماز اور آزان اسینچیل پارٹے پانچ ٹائم ہوتا ہے سبھی کو پتا ہے جی انہوں نے پانچ ٹائم اسی ٹائم شاید جب رہا ہے کی بی جے پی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سیدھے طور پہ آخر اس کے پیچھے کیا بجا ہے آج ہی بارانسی میں دیکھ لیجئے کہ ایک مہاراج آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہنوان چالیسہ ریسائٹ کیا جائے گا کہاں ہے لوکل ایڈمنیسٹریشن بڑی بڑی سبھا بڑی بڑی لوگوں کی پھیڑ اورگنائز کرائی جا رہی ہے پبلک پلیس پر اور وہاں پر ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرا جا رہا ہے آئی ایم مسلم اور جو میرا دھرم ہے وہ میری انسانس ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ایک 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 سسرم ہے مہم آپ دیکھیں گے ڈلی کے تچھے ریا مسلم ہے شاہین باگ ہے پرانی ڈلی ہے اور جیسے اوکلا ہے اس میں کیا ہے مسلم 95% ہے لوگ کنٹر میں سبھی کو اپنے دھرم کے بارے میں جاننے کا اس کو پوجنے کا اور اس کو منانے کا پورا عدی کار ہے ہیمان جی ہیمان جی جی میں مجھے بولنے دیجی ہے بولنے دیجی ہے جلدی کمتیب کریں شماز ہیمان جی میں مجھے ہیمان جی ہیمان جی ہیمان جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو لاؤڈ نوائز سے پرابلم ہے تو اس کی لئے ایکشن دیا جا سکتا ہے آنکھے دونوں کے بیچ تلنا کیوں کرنی کیونکہ جس طرح سے ازان ہو رہے ہیں اسی سمیں پہ لاؤڈ سپیکر چلانا اور پانچ وقت میں ہی ہنماچ علیسہ کا پاٹ کرنا ایک جوٹوں کے پاٹ کرنا تو اپنے دھرم کو جس طرح سے ابھی تک ہم سمجھتے آئے ہیں کہ من سے بھگوان کو پوجا جاتا ہے پوجا پاٹ ہوتا ہے اگر لاؤڈ سپیکر کبھی لگایا جاتے ہیں ماتا کی جگراتے میں بھی لگتے ہیں تو اس میں کوئی آبتی نہیں ہوتی ہے لیکن جس طرح سے تلنا کی جاری جوابی کاریوائی ہم کیا سکتے ہیں اسے تو یہ کیوں اس کی آوشبتہ کیوں بڑھ رہی ہے یہ سوال ہے ہیمنت جی ہیمنت جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ہیمنت جی سے تو بیجے جی جس طرح سے جوابی کاریوائی دیکھنے کو مل رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ کتنا سہی ہے جوابی کاریوائی تو جی سے لگتا ہے کہ کہیں کوئی آکرمڑ ہو گیا اور کسی لینہ نے جواب دیا ہو یہ کسی نہیں ہے اور اس کو اس نجریے سے نہیں دیکھنا چاہیے میں پھر اپنے بات کو کہوں گا کہ یہ جو ہے ایک لا آبایڈنگ پاپولیشن ہے ہم لا آبایڈنگ پیپل ہیں ہم کانون کا پالت کرنے والے لوگ ہیں ہم کسی اپنے دیکھیں یہ ہماری آتھا ہونا ایک بات ہے لیکن ہم کیول آتھا کے نام پر ہی نہیں چلتے ہیں آتھا کے شوائے ہماری پاس کرنے کے لیے ہمارا ایک پروفیشن ہے ہمارا ایک کام ہے ہمارے ساو طریقے ہیں تو ہم کو ان چیزوں سے اتر کٹ کے دوسری چیزوں پر بھی گاؤ کرنا چاہیے کام کام دنڈے جو ہیں لوگوں کے اس کے اوپر فوکش ہونا چاہیے آپ پاس رکھے آپ روزہ رکھے آپ ہنوان تلیسہ پڑھئے کوئی ڈکت نہیں ہوتی ہے اس دیش میں آج سے نہیں پڑھا جاتا ہے جیسے آپ نے بھی کہا اس چیز سب ہی مانتے ہیں لیکن کیون ایک راجمیتک مجھریے سے ہر چیز کو دیکھنا بہت اچھی بات نہیں ہے ہمیتہ راجمیتک نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم روز جب راجمیتک کی بات نہیں کرتے پہلے پیٹ پوزہ کرتے جب ہم کام کر رہے راجمیتک بہتر بھارتی ہوں گے میں آپ سے بات کو سپر ریپیٹ کروں گا اور اپنی بات کو یہی اسی درش پہ رکھوں گا کہ ہمیں بہتر بھارتی کرنا چاہیے آپ دیش کے بار کبھی بھی خوش کے دیکھئے بھارتی کے لاما اگر کوئی ایڈنٹی سا آپ کو سمبودیت کردے دیش کے کسی بھی عوضے والے کو سمبودیت کردے تو مجھے بتائیے اس میں بہتر یہ ہوگا کہ لوکل کا جو ہے جو آپ کی سمبودیت ہے تو سبھی بی پکشیوں کی طرف سے بی جی پی پر آکر من بھی کیا جا رہے شبدوں کے بار چلائے جا رہے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے آئے اور سب سے مہت پوڑ میرے چار سوال ہے پوری چرچہ ہم نے کر لی آپ کو سب سے کم وقت مل پایا ہے ٹیکنکل فال نفرت فیلنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جواب میں جواب میں کیوں ہمیں اجان سے ٹکت نہیں ہے ہمیں ٹکت ہے اس کی تیز تاؤن سے جی تو اس کی اوپر ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے جیسے کہ شیواز جی نے کہا کہ آپ اس پر شکایت درج کرا سکتے ہیں اس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے لیکن مہاراستر میں ایک بیان سامنے آیا اس کی پوری آگ پورے دیش پر فیل رہی ہے کس طرح سے سمجھا لیں گے مہارے دیش میں الگ الگ جگہ سے صرف ایک یہی لاؤڈ سپیکر کا بیواد اٹھتا نظر آ رہا ہے تو یو پی میں پلستیاں کیسے ہندل کری جائیں گے یہ یہ کام سرکار کا ہے سرکار اس پر جلسل لینا لے گی اور کوری بہا ہور ہماری بھارتی انتا پارٹی میں کہیں بھی کسی بھی طریقے کا اور پوری سرکار میں کہیں بھی ہندو اور مسلم کو لے کے بید رہی ہے اور اگر کوئی سرکار کا عرض بھارتی انتا پارٹی پر لگاتا ہے یا ہماری آلس بجوگی آلس نا جی کی سرکار پر لگاتا ہے تو وہ اس کے بلکل غلط آروں پہیں گے اور اس طریقے کا کہیں بھی کوئی ماہور پر نہیں بنایا رہا ہے لیکن ہاں نمائن چالیزہ کو لے کے اگر کوئی دیکھتی آپ پر دش کرتا ہے تو گھر دش کرتا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تینوں کا پکشو سمجھا اور یہ بھی جاننے کی کوشش کری کہ کیا اس میں کہیں راجنیتی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جس طرح سے یہ آستھ سے جڑا مدہ ہے کافی کہیں ناسک مدہ ہے اور اس مدے کو لے کے اب جس طرح سے بیان بازی شروع ہو گئی ہے راجنیتی کے رنگ لیتا جا رہا ہے مہاراست سے شروع ہوا یہ مدہ اب الگ الگ شہروں ہوتا ہوا اب اتر پردیش میں بھی آ گیا ہے اتر پردیش میں مہتوپور جو کی آستھ سے جڑا ہوا کاشی ہے وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملا لوگ اپنے گھروں میں ہنوان چالیسہ کا پاٹ کرے پاٹ کرنا گلت نہیں ہے لیکن جس طرح سے دونوں کو آمن سامنے رکھا جا رہا ہے تلنا کری جا رہی ہے اگر لاؤڈ سپیکر سے دکت ہے تو اس کی شکایت کری جا سکتی ہے اس کی شکایت کر کے اس کی آواز کو کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آزان ہو رہی ہے تو یہ کافی سمیہ سے چلتی آ رہی ہے اور ہم نے بھی بچپن سے دیکھا ہے کہ جب صبح کی آزان ہوتی تھی تو صبح اٹھنے کا سمیہ ہو جاتا تھا ہمارے گھر کے بڑے بڑے کہتے تھے کہ آزان ہو رہی ہے اٹھ جاؤ شام کا وقت ہوتا تھا تو آزان ہوتی تھی تو گھر میں یہ ایک انڈیکیشن ہوتا تھا کہ لائٹ جلانی ہے شام کا وقت ہو گیا دونوں سمیہ کا وقت ہو گیا تو ہم ان سب چیزوں سے روبرو ہے ہمیں کبھی دکت نہیں ہوئی لیکن آج جس طرح کے پرستیاں اٹھپن ہو رہی ہے آپ سی سوہارد کو خراب کرنے کے لیے ہو رہی ہے تو اس کی اور دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہمارے بیچ میں جو ایکتہ ہے اس کے بن رہنا کافی ضروری ہے ہم نے کافی کٹھین پرستیاں آپس میں دیکھی ہے ہم ایک جھڑ رہے ہیں اور ہمارے دیش میں ایک جھڑتہ ہی ہے جو کہ ہمیں آگے بڑھائے گے وشو پٹل پر ہمیں دیکھائے گے کیونکہ ہم نے جس طرح سے باقی دیشوں کے ید دیکھے ہیں جو گمبھیر پرستیاں دیکھی ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ایکتہ ہے وہی ہماری شکتی ہے اس طرح کی باتوں پہ نہیں جانا ہے جو لوگ راجنیتی کر رہے ہیں جو لوگ محول خراب کر رہے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے فیلحال آج کی اس ویکنڈ چرچہ میں اتنا ہی اگلی بار اگلی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار